السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یہاں پہ ہیں کچھ ونٹر والی ویجیٹیبلز تو ہارویسٹنگ کر لیتے ہیں ان کی اور پھر آپ سے شیئر کروں گی کچھ سوڑا سا گارڈن کا کام جو پرمننٹ اور فراولنگ فرانٹس ہیں ان کی کچھ کٹنگز یا پھر سیڈز لگنے والے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں لگا لینے چاہیے اور وہ سب بھی شیئر کروں گی اور یہ لاسٹ کیبیج ہے ایک سے دو اور ہوں گی تو ان کی بھی ہارویسٹنگ جلد شیئر کروں گی آپ سے تو ابھی جتنا بھی سائز ملے گا کافی ہے کیونکہ ان پوڈز کو فری کر کے تو ان میں مجھے سمر کی ویجیٹیبلز لگانی ہے تو ہوفیلی کہ ان پوڈز کو ریڈی کر کے جو سیپلنگز میری ریڈی ہوئی ہیں لگاؤں گی تو پھر جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی کوشش کروں گی میں شیئر کروں آپ سے اس والے پوڈ کا گارلک میں نہیں نکال رہی ہوں یہاں پہ ہے انیانس اور گرین انیانس جو ہیں وہ میں نے سیڈ سے گروہ کیے تھے بہت اچھے ہارویسٹنگ رہی ہے ابھی بھی چل رہے ہیں کنٹینیوسلی وہی اور میں نے دو پیکٹ لیے تھے سیڈ کے اور ان کو لگایا تھا جو ہنڈر کے ون ٹونٹی میں پڑے تھے دو پیکٹ اور آپ یقین کریں پورا ونڈر ہم نے پیاز یوز کیا ہے تو بہت اچھا جو ہے وہ پیاز یہاں سے مجھے ہارویسٹ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی جیسے جیسے ہارویسٹ کروں گی شیئر کروں گی سپینش ہے سپینش ہالموس میں ختم کرنے والی ہوں صرف ایک پورٹ میں رہنے دوں گی کیونکہ بہت دھوپ ہو جاتی ہے تو پھر پالک اتنا اچھا گروہ نہیں ہو پاتا روف ٹاپ پہ اور شیئر والی کوئی جگہ ہے نہیں ہے تو اس لیے میں صرف ایک پورٹ میں رہنے دوں گی رمضان کے لیے کیونکہ ضرورت رہتی ہے پھر تھوڑی پالک کی اور دھنیا وغیرہ کی باقی میں یہاں پہ پورٹ خالی کر کے تو ان کے اندر مجھے گروہ کرنا ہے کچھ قدو کی بے لیں تو وہ میں لگاؤں گی کیونکہ یہ بڑی کیاریاں ہیں اور جو لوکی والی وائنز ہوتی ہیں ان کو ڈیپ جگہ چاہیے ہوتی ہے بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے ان کو فری کر کے تو میں اس میں یہاں پہ کچھ تو ڈائریکٹ سیڈ لگا دوں گی اور ایک دو سپلنگ بھی ریڈی ہیں تو ان کو شیفٹ کر دوں گی تو ہارویسٹنگ ماشاءاللہ اچھی مل رہی ہے اور میں یہاں سے جتنا بھی پالک تھا میں نے نکال لیا روٹ کے ساتھ ہی نکال لیا اور اس کے بعد مٹی کو دھوپ لگنے چھوڑ دوں گی یہ دو پوٹ کی بس رہنے دوں گی اس میں بھی سیڈ بن رہے ہیں یہاں پہ اس والے پوٹ میں میں پوٹولا کا یا پھر پرسلین کی کٹنگز لگانے والی ہوں اس لیے اس کو بھی میں پالک سے فری کر لوں گی یہاں پہ کچھ پوٹس بکھرے بکھرے سے ہیں کچھ کام ہے سیٹنگ ہے کیونکہ ہمیں سمر میں پوٹس کو تھوڑا اس طرح سے رکھنا رہتا ہے کہ ان کو سارے دن کی دھوپ بھی نہ ملے اور تھوڑا شیڈ بھی ملے تو کچھ میرے پاس یہاں پہ ونکا خود ہی گروہ ہو گئے تھے ان کو میں نے سیپرٹ کر دیا ہے تھوڑے بڑے ہوں گے تو میں الہدہ الہدہ پوٹ میں لگا دوں گی ایسا پلانٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ لے ہو تو ختم نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس پوٹولا کا ہے یہ بھی خود سے گروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بیٹر ہے آپ نئی مٹی تیار کریں نئی مٹی تیار کرنے کے بعد ان کو آپ کٹنگ کو دوبارہ لگا دیں یہاں جو میرے پاس سویٹ ٹیٹو کی دو وائنز ہیں ایک ہے نیون کلر اور ایک ہے یہ پرپل کلر تو دونوں میں گروہ دوبارہ سے نظر آ رہی ہے ان کی میں کٹنگز لگاؤں گی پھر ہے آلٹر نینترہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے پتھیوں ملہ پلانٹ ہے یہ بھی آپ بہت اچھی گروہت لے رہا ہے جس کی بھی کٹنگ میں لگا دوں گی منی پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہو اس کو دوبارہ سے سیٹ کر کے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ٹرٹل وائن ہے تو دیکھیں پھر سے خود سے گروہ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خود ہی گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کی ابھی بہت اچھے سے اگر آپ سوائل ریڈی کر کے آپ کٹنگ لگائیں گے بہت اچھے سے لگ جائیں گی پر سلین ہے کچھ اس کی کٹنگ لگاؤں گی کچھ میرے پوٹس ختم ہو گئے ہیں وینٹر میں پر سلین کے اور پوٹول آتا کے لیکن ہوففولی کچھ نہ کچھ جو بچ گئے ہیں ان کی میں دوبارہ سے کٹنگز جو ہیں وہ لگا دوں گی اور کافی ساری کٹنگز لاسٹ یر بھی میں نے یہ گروہ کی تھی بس گارڈن کا کام اسی طرح ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے پلانٹس ضرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں جو بہت چھوٹے پوٹس میں بہت ایزیلی سالوں سال آپ کے پاس چلتے رہیں میں بہت زیادہ پلانٹس نہیں رکھتی ہوں بس اتنے رکھتی ہوں جو مجھے سیزن میں فلاس دیتے رہتے ہیں اور ایزی ٹو گروہ ہیں ان کی کٹنگ ہم ایزیلی سیف کر سکتے ہیں تو بس یہی میرے کچھ فلاورنگ پلانٹس ہیں کچھ اور ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی میں یہاں پہ جے ٹروفا نے بہت اچھی گروہت لی ہے دوبارہ سے یہ بھی نینترا کی ہی ورائٹی ہے اس کا مجھے نام نہیں آتا ہے اس نے بھی دوبارہ گروہ ہونا شروع کیا ہے یہ بھی پرپل کلر کی اس پہ پتیاں آتی ہیں بہت ہی خوبصورت سی تو کافی بوٹس میں اس کی بھی گٹنگز ہیں تو بس اسی طرح ہے تھوڑا سا یہ والا گارڈن ہے اور کچھ کچھ گارڈن ہے جس میں میں ویجیٹیبلز گروہ کرتی ہوں اور کچھ بلہ والے پلانٹ ہیں ان کو بھی ابھی مجھے سیٹ کرنا ہے ان کی اچھی گروہت کا ٹائم ہے جیسے ہی رینی سیزن آئے گا تو اس میں فلاورس بھی آئیں گے تو ہوفیلی آپ نے بھی یہ سب ہی کام کر لیا ہوں گے ضرور کیجئے گا میں ملوں گی نیکسٹ اسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ